موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہو قصص الانبیاء سریز میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سورہ یوسف کی تفسیر بھی دیکھ رہے ہیں آیہ نمبر 32 جو میں نے آپ سے لاس ٹائم ذکر کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَا وَتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِّنَ الصَّاغِرِينَ تو اس عورت نے کہا یعنی عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم عورتیں ساری مجھے ملامت کر رہی تھیں اور یقیناً میں نے ان کے گرد جو ہے وہ بہت ہیلے بہانے کیے انہیں بہت کوشش کی اپنی طرف راغم کرنے کی مگر یہ بچے رہے اور اگر انہوں نے وہ نہ کیا جو میں انہیں حکم دے رہی ہوں تو لازم قید میں انہیں ڈلوا دوں گی اور ضرور بزرور یہ پھر وہاں پر زلیل ہو کر رہیں گے اس بات کو میں نے آپ سے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یوسف علیہ السلام نے پھر اس مقام پر اللہ عز وجل سے ایک دعا کی کہ اے میرے رب مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاہِلِينَ اور اگر تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو تو ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف معل ہو جاؤں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان عورتوں کی چالوں کو آپ سے پھیر دیا یقیناً وہی ہے سننے والا اور جاننے والا ثُمَّ بَدَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا الْآَيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَدَّا حِينَ پھر ان لوگوں کو یہ بات سوجی کہ ساری نشانیاں دیکھ لینے کے بعد کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے اب ان آیات کو یہاں پر اس درس میں میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے چاہتا ہوں ترجمہ تو میں نے پیش کر دیا ہے اس میں سے بعض پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سخت آزمائش تھی ہر طرف سے ایک پریشر تھا گناہ کی طرف آپ بات کرتے ہیں نا پیئر پریشر کی کہ پیئر پریشر ہوتا ہے گناہ کی طرف سوچیں یوسف علیہ السلام پر کتنا پریشر تھا انہوں نے دیکھیں نا اس آیاء مبارکہ میں یوسف علیہ السلام نے کہا نا کہ اے میرے رب مجھے قید ہونا اس گناہ سے پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دیتی ہے اگر تو نے ان کی سازش مجھ سے دور نہ کی تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا پس ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو عورتوں کی سازش سے محفوظ کر دیا بے شک وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے تو اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جس دعا کا ذکر ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جمع کا سیغہ استعمال کیا ہے یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر کی بیوی کہا عورتیں اگر تو نے مجھے ان کی سازش سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا تو جو جمع کا سیغہ آپ نے استعمال کیا اس پر بات کرتے ہیں یعنی یہ سب عورتیں گناہ کی طرف بلا رہی تھی اس کا ایک محمل تو یہ ہے کہ سب عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھی اور محفل میں شریک ہر عورت یہ چاہتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی خواہش کو پورا کرے اس کا دوسرا محمل یہ ہے کہ وہ عورتیں مل کر عزیز مصر کی بیوی کی سفارش کر رہی تھی کہ تم نے اس عورت کی خواہش پوری کرنی ہے اور نہ کر کے اس پر ظلم کر رہے ہو تم تو تمہیں اپنی عزت کو قائم رکھنے کے لیے اور مال و دولت اور سہولتوں کی فراوانی کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں اس کی خواہش پوری کرنی ہوگی تو یہ ایک پریشر تھا اچھا عبام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں 606 ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں انماؤ اقسام کے وسوسے تھے عزیز مصر کی بیوی بہت خوبصورت ہے وہ بہت مالدار اور بڑے ردبے کی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے میری خواہش پوری کر دی اور خواہش پوری نہ کرنے کی صورت میں ان کو دھمکیاں دے رہی تھی اور اس معاملے میں عورتوں کی سازشیں بہت سنگین ہوتی حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے شر سے بہت خوف زدہ تھے ان کے خطرہ تھا کہ ان عورتوں کی بات نہ مانی تو وہ ان کو قتل کروا دیں گی اس طرح یوسف علیہ السلام کے ذہن میں اس کام کی طرف ترغیب کی بھی وجوہات تھی اور کام نہ کرنے کی صورت میں در اور خوف کی بھی وجوہات تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈر تھا کہ گناہ کی تحریک کے ازباب بہت قوی ہیں کہیں ہیں ان کے پائے استقامت کو ڈگمگا نہ دیں اور بچری قوت اور انسانی طاقت ایسی قومی قوی ترغیبات اور تحریکات کے مقابلے میں پاک دامنی پر برقرار رہنے کے لیے ناکافی ہیں اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دستگیری فرمائے اور وہ بندے کو گناہ کے تاریخ گڑھے میں گرنے سے بچا لیں اس لئے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب مجھے قید ہونا اس گناہ سے پسند ہے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دیتی ہیں اور اگر تو نے ان کی سازش مجھ سے دور نہ کی تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا تو قید میں گرفتار ہونا مشقت اور مصیبت کا کام ہے اور یہ جو عیش اور لذتیں اور زندگی کا سامان جو ایک فری مین جس کو انجوائے کر سکتا ہے انہی سنس اف فری مین ایون دو یوسف علیہ السلام پر ایک غلامی کا دور تھا لیکن پھر بھی جیل کے مشقت اور مصیبت ایک طرف اور یہ زندگی ایک طرف جہاں یوسف علیہ السلام پریٹی مچ مانیجنگ دہ ہول جو جتنا بھی عزیز مصر کا معاملہ تھا نا وہ سارا یوسف علیہ السلام مانیج کر رہے تھے تو ہی وز نوٹ ان آرڈنری پرسن وہ کوئی آرڈنری پوزیشن میں نہیں تھے عزیز مصر کے ساتھ لیکن یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اس آرزی لذت کا انجام دنیا کی رسوائی اور آخرت کا عذاب ہے اور انہوں نے دنیا کی رسوائی اور آخرت کی عذاب کے مقابلے میں قید کی مشقت اور مصیبت کو اختیار کر لیا اس لئے فرمایا مجھے قید ہونا اس گناہ سے پسند ہے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دیتی ہے اس میں ہمارے لئے ایک بہت بڑا میسیج ہے گراب غور کر کہ گناہ کی لذت تھوڑی سی دیر کی ہوتی ہے لیکن اس کا عذاب عبدی ہے انسان بچ جائے تو رب کی رحمت سواب الگ اور جنت الگ تو اس سے یہ قائدہ معلوم ہوا کہ جب انسان دو مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت میں لازم انگریفتار ہو تو آسان کو اختیار کر لے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کی مصیبت اختیار کر لینی چاہیے اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک اللہ کی ہنایت شامل حال نہ ہو انسان کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا نہ کسی نیکی کو اختیار کر سکتا ہے اس لئے یاد رکھو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدین السراط المستقیم حدایت تو تو نے دے دیئے حدایت پر استقامت بھی دے جاہلوں سے اور گمراہوں سے بچا ان کے طریقوں سے بچا تو اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ان عورتوں کی سازش سے حضرت یوسف علیہ السلام کو محفوظ کر دیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک وہ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا اور مزید براہ فرمایا کہ پھر یوسف کی پاک بازی کی علامات دیکھنے کے باوجود ان کی یہی رائے ہوئی کہ وہ کچھ عرصے کے لئے یوسف علیہ السلام کو قید کر دیں کیونکہ عورتیں تو باز آنے والی ہیں نہیں جب عزیز مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام کی تومت سے برادزار ہو گئی آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی ادھر وہ عورت اپنی تمام ہیلے سازی اور مکروف عریب کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی موافقت پر اُبھارتی رہی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی پھر جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئی تو اس نے اپنا انتقام لینے کے لئے اپنے خوابن سے کہا کہ اس عبرانی غلام نے مجھے لوگوں کے درمیان لسوا کر دیا ہے یہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ اس عورت نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے مجھے بہکایا اور ورغل آیا تھا اور میں ہر شخص کے سامنے جا کر اپنا عذر نہیں بیان کر سکتی اس لئے اس فوحش بات کر چرچہ روکنے کے لئے اس غلام کو قید کر دیا جائے عزیز محسن نے سوچا اس طرح اس کی بھی بدنامی ہو رہی ہے اس لئے مسلحت اسی میں ہے کہ لوگوں کی زمانے بند کرنے کے لئے یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے تو جامع البیان کے جز بارہ صفحہ نمبر 279 پر یہ تفصیلات آتی ہے اچھا اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی علامات کا ذکر ہے وہ علامات یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیز کا پیچھے سے پھٹا ہوا ہونا حضرت یوسف کا اس عورت سے بھاگنا اور اس عورت کا حضرت یوسف کا پیچھا کرنا اس عورت کی خاندان کی ایک شخص کا اس عورت کو قصوروار قرار دینا اور حضرت یوسف کی برات کو بیان کرنا اس دعوت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان عورتوں کا ہاتھ کٹ لینا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے سبحان اللہ کہنا اور ان کی پارسائی کی وجہ سے ان کو فرشتہ قرار دینا تو یہاں تک تو ہم آگئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے قید کیوں کیا اب قید کی مدت کتنی تھی حضرت اکرامہ نے بیان گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سات سال قائد خانے میں رہے جامعہ البیان میں حدیث نمبر 14,740 کے تحت یہ قول آتا ہے اسی طرح تاریخ اور سعید بن جبہر نے کہا کہ یہ مدت چھے ماہ تھی جسے تفسیر امام ابن ابی حاتم میں حدیث نمبر 11,591 کے تحت بیان کیا گیا ہے ابو صالح نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ یہ مدت پانچ سال تھی حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت ہے کہ یہ مدت ایک سال تھی اکرمہ نے حضرت ابن عباس سے سات سال والی روایت بھی روایت کی ہے اور عطا نے کہا کہ یہ قید اس وقت تک کے لیے تھی حتیٰ کہ لوگوں کی زبانیں اس واقعے کے ذکر سے بند ہو جائیں اور علم آوردی نے کہا کہ اس قید کی کوئی مدت معین نہیں کی گئی تھی اور ان کو غیر محدود مدت کے لیے قید کر دیا گیا تھا اور علماء کہتے ہیں کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ قرآن کریم نے مدت بیان نہیں کی بارال یہ تمام تفصیلات بھی زاد المسیر کی جلد نمبر چار صفحہ دو سو بائیس پر موجود ہیں انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس سے ہم قید خانے کے حالات آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر ان قیدیوں کا حال رکھوں گا پھر ان قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ دیکھا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ انہا نراکمین المحسینین کہ ہمارا گمان ہے کہ آپ نیک لوگوں میں سے ہیں یعنی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے تھے وہ اپنے مذہب پر تھے اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار ان کو اس بات کی طرف لے آیا کہ وہ یہ کہنے پر انہوں نے کہا کہ ہمارا گمان یہ ہے آپ کو دیکھ کر کہ آپ نیک لوگوں میں سے ہیں اس لئے آپ سے وہ بات کہتے ہیں جو راز کی بات ہے کسی اور سے نہیں کہہ سکتے پر آپ سے کہیں گے اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کے اس راز کی بات کا جواب بھی دیا تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں دیکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یوسف علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ ساتھ سورہ یوسف کی تفسیر جو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی